دیوے لڑی بادشاہ نے بالے نے ملکہ دے دو جہانہ دے بادشاہ دی خوشیچ بالے نے جدنگ دے تیرہ پہلے ہی کافی تھی السلام علیکم حسین رو بستی رو میں ہاں تارکسانی تے تسی ویکھ رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس بڑی حصہ برداز فلم لیا کے تو آٹھے خدمتی چادر ہو رہے ہیں اور کونی دستا جامعہ کے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے چودہ جلائی انیس سو ستتر بروز جیما ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم لہوری بادشاہ اور اپنے دور دیئے سپر دوپر ہٹ فلم سی اور اس فلم دا جنہیں ٹائٹر رولے اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اور اس فلم دے اندر اداکار افضال احمل نے دھپر رول کیتا ہے یعنی کہ پہلے پیو ہوندے ہیں اور پھر پتر ہوندے ہیں مصطفیٰ قریشی نے سن دے اندر ملک جابر تا کردار دا کیتا ہے کیڑا واقعی ایک جابر شخص ہوندے ہیں اور ادھ ملادو نبی دی رات جدو وہ دی بیوی ایک بچے نو پیدا کر کے فوت ہو جاندی یہ تے ملک نو اس چیزہ بہت سخت ہوندے ہیں دکھ ہوندے ہیں اور وہ اعلان کر دیندہ ہے کہ پنڈ بھی جتنے چراغ انو بجا دیتے جان ساریاں لیٹاں گل کر دیتے ہیں جان لیکن جدو پیڑ دا ایک شیرہ ہوندے ہیں شیرہ جڑا ہوندے ہیں وہ اپنے کالیت دیئے انہیں روشن کیتے ہوندے ہیں جاگردار دے بندے جان دے ہیں اور جا کے اس نو منع کر دیں اور منع کرنے نے بہجود ہو کہا دے ہیں کہ آج کالی کملی والدہ دینے تھے آج تے دیوی روشن ہونگے پھر انہ دے گللائی ہوندی آپسی تو کونڈیاں نو مار کے نصح دن دے ہیں شیرہ دا کردار اداکار منور سید نے ادا کیتا ہے منور سیدی جنہیں بیوی ہوندی ہے وہ دا کردار اداکار بہار میں ادا کیتا ہے اور شیرہ دے دو پتر ہوندے ہیں اچھو اے انور اور جاگردار نو پتہ چلتے ہوتے ہیں گنڈے مار کھا کے جاندے ہیں انہوں نے بڑا غصہ آندے ہیں اور آ کے وہ شیرہ نو مار دے ہیں اور مار کے چوک بھی لائے کے جاندے ہیں اور سریام انہوں تھے قتل کردے ہیں اور قتل کرنے تو پا تو لاش ہوتے پنگڑا پاندے ہیں جدے دکھ دی گالے ساپ آدھر اے بدماش تے تنوں نظر آرہے ہیں پر شریف نظر کیوں نہیں آیا جدو لاش تے پنگڑا پاندے ہیں پولیس انہوں گرفتار کر کے لیا جاندے ہیں اور جڑا اچھو ہوندے ہیں اچھو اسلم عرف اچھو اچھو دا کردار اداکار سلطان رہی نے دا کیتا ہے اور بچمن ہی جدو ملک جابر نے پولیس گرفتار کر دی ہے چھوڑی چکے جاندے ہیں تاکہ اس نے قتل کر کے اپنے پیودہ بدلہ لے سکے انہوں چوڑ لگ جاندے ہیں اور انہوں دی جادہ چلی جاندے ہیں اور ایک گھنگدے دے پیج چاڑ دیندہ ہیں جڑا انہوں آکی بھلا دیندہ ہیں تو اسی تو سلطان رہی نے ہمیشہ دیکھا لاتھی ہیں گنڈا سے چلاندے ہیں بیچ رہ گا لیکن اس فلم دے اندر سلطان رہی نے آکی چلائی اور کیا خوب آکی چلائی ہے اور انہوں کہندہ ہے کہ اس شہر کا جڑا سب تو بڑا گنڈا ہے تو اس ساکھی دے ہوتے ہیں وہ دا خون لیا کے آنے وہ جڑا ہوں دے اچھو اس سے تیوار کردے ہیں اور اس دا سر پھار دیندہ ہے وہ دے ساتھی اس تعملہ کرنے لگ دینے لیکن کہندہ ہے یار اس بچے دا حسلہ بیکھو اور انہوں تربیت دینا دے انہوں پورے شہر دے جڑا لوری بادشاہ بلا دیندہ ہے اور ادھر بھار بیگم جڑی ہوندی ہے اور اپنے کارنو تالہ لگا دیندی پنٹ دے جڑا ملک ہوندہ ہے جابر وہ کہندہ ہے کہ میں ساری زندگی اس کارنو تالہ نکھنوڑ دیاں گا اور نہ ہی شیرو بھی قبر تے دیا پھالنڈ دیاں گا اور اپنے بڑنیاں دی ڈیوٹی لگا دیندہ ہے کہ اس قبر تے دیا نہیں بلنا چاہیدہ اور گامو جڑا ہوندہ ہے افضال احمد وہ بھار بیگم دا پراہ ہوندہ ہے انہوں اپنے کار لیا کے جاندہ ہے اور اس طرح کر دیاں گامو بھی مارے جاندہ ہے اور دا ایک پتر ہوندہ ہے جتنا اکبر ہوندہ ہے اکبر دا کے دار بھی ادھاکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے اس طرح اکبر اور انور انور جڑا ہوندہ ہے وہ بھی بھار دا پتر ہوندہ ہے اکبر ہوندہ ہے وہ بھی پانجہ ہوندہ ہے انوردہ کے دار اداکار شہد نے ادا کیتا ہے سارے جوان ہو جائے دیل اور جڑا جابردہ پتہ ہو جائے کاسو اتا کے دار اداکار چنگیزی نے ادا کیتا ہے سارے پنڈ بھی جڑا ہونا دی دہشت ہونی ہے ملک جابر ریاہ کے آن دیل اور ریاہ کے سارے جڑا پنڈ ہو جائے ہوتے اس تک بالی دروازے کھول دیل دیل لیکن ایک دروازہ بند ہوندہ ہے اور وہ دروازہ ہوندہ ہے چھمو دا چھمو دا گردار اداکار آسیا نے دا کیتا ہے اور وہ ملک دے نال ہو دی تصل بازی شروع ہو جاندی وہ کہندہ ہے کہ ملک کہندہ ہے کہ تیری جڑی ہے نا عرکت میں نو پسند نہیں اس ساس تے تیری شادی میں اپنے پتر دے نال کرانگا آتے چھمو اس کام کو انکار کر دیں دیئے اور ملک کہندہ ہے نا اس پنڈ بھی کوئی ڈولی آئے گی اور نا اس پنڈ بھی کوئی ڈولی جائے گی چھمو دیئے چھمو دی جڑا جد گنڈیوں سے پکڑ دیتے انور آ جاندہ شاید انہ دی لڑائیوں دیئے اور وہ جابر دے سامنے کہندیئے کہ میں شادی کرانگی تے انور دے نال ہوئی کرانگی ملک انہوں کہندہ کہ نا اس پنڈی کوئی آئے گی انہ اس پنڈی چھوئی ڈولی کو جائے دی اور اپنے کول تے کیم رہند ہے اور کٹاری دا کردار بڑا ہی زبرداستے ایه اور کٹاری دا کردار اداکار غزالہ نے ادا کی تے اور غزالہ جڑی ہون دیئے بڑا ہی زبرداست آسیا کرونوں سو درجہ اچھا غزالہ نے اس فلم دے اندر کام کی تا اور اس کا نام کٹاری ہون دیئے کٹاری جڑی ہون دیئے وہ اکبر دینہ المحبت کر دیئے اور باز سینہ دے اندر غزالہ نے بڑی یہ زبرداست پرفارمز دیتی وہ خاص طورت کے اس سینوں تے بڑا ہی مزہ آتے ہیں ناظرین جدو وہ جان دیئے اور جا کے کہن دیئے مان تے اکبر دا رشتہ توں لے کے میرے کول کیوں نہیں آن دیئے اُتھے جڑے ڈیالاگ بولین کٹاری نے بڑا ہی زبردہ سن خیر جڑا لہوری بادشاہ ہوندے اپنے علاقے دا کنگ ہوندے لیکن وہ کسے غریب کسے مسکین کہ کسے تی یا پینڈوں نہیں چھیڑ دا علاقے دیئے تیاں پینا دی عزت دا محافظ ہوندے اور علاقے دا گنڈیاں نو سہی پھینٹی لگاندے اور جدو گنڈیاں نو پھینٹی لگا گے پورے لہور اچھ کماندے تے کولیس ہوتے کولیتاں گا جاندیئے اور انہوں ملک جابر دے پینڈی چلاکہ پپند کردین دیئے اور دے دے جڑا تھاندار انہوں خبر کردین دے خیر جڑا لہوری بادشاہ ہوتے اپس پینڈی جاندے اور پینڈی داخل ہوندے جابر نو پتا چلدائے ملک جابر جاندے اور جابر جدو پھینڈے لگ دے تھا سیاست دے نال کام کردین اور انہوں اپنا دوست بنا لے دے اکبر کے انور نو پتا چلدائے جابر نے ہوتے پیون میں قتل کی دا سی وہ دو نو جاندے اور جاں کے اس قبر دیوے جلاندے اور پورے قبرستان ہی دیوے ہی دیوے روشن کار دیندیں ملک جابر جو پتا چلدائے تے انہوں پکڑ کے لیا دے اور پینڈی کھڑاؤں کے اعلان کردہ ہے کہ میں ہی عیسیٰ جس نے شہروں نے قتل کی تاسی اور ساری کہانیوں تھے بیان کردہ ہے یہ دوہ ساری کہانی بیان کردہ ہے کہ لہوری بادشاہ سلطان رہی انہوں اچھوں نے سارا واقعہ یاد آ جاندہ ہے اور انہوں نے اندر دا جڑا اچھوں ہندہ ہے اور جاگ جاندہ ہے اور انہوں نے سارے انہوں مار دیندہ ہے اور پٹاری بھی سملے دے دوران ماری جاندہ ہے ملک جابر بھی ماری جاندہ ہے کاسل بھی ماری جاندہ ہے اور سلطان رہی انہوں نے جابر نوں قتل کر کے اسے چوک دے اسے جگہ قتل کر دے اور قتل کرر تو بعد اس دلاش ہوتے اسی طرح ہی پنگلے باندھا ہے ٹھول ہو جاندہ ہے اور اے فلم آپ نے اختتام نپو جاندی ہے بڑی ہی زبرداز فلم ہے اپنے دور بھی سپر دوپر ہٹ فلم ہے اس فلم دا میزر کے بڑا جڑا شاندہ آرہے اس فلم دی کانی بڑی شاندہ آرہے اور سلطان رہی نے لوری بادشاہ دے کریکٹری بڑی ہی زبرداز اور بڑی ہی پترین پرفارمل دا مزارہ کیتا ہے میں تو انہوں نے پھر پھر دستا جاما کہ یہ فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اگر توانے میری معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو ای شیئر کرو تھی نیکسٹ ویڈیو تک رب رکھا